موسیقی 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 بات کریں گے سب سے پہلے جو چونکہ ہم ذرا کوچیز کے حوالے سے بھی گفتو کرنے چاہتے ہیں ایک لمبی فیریز جو ہے کوچیز کی وہ بھی آج دے دی گئی ہے اور کچھ ایسے نام ہے جو مجھے لگتا ہے ٹرولی ڈیزارف کرتے ہیں اور اس کی وجہ یہ کہ انٹرنیشنل ایکسپوزیر بھی ان کے پاس بہت زیادہ ہے کمینکیٹ کر سکتے ہیں وہ کھلاڑیوں کے ساتھ یہاں ہمارے ساتھ پاکستان ٹیلی ویژن کے سٹوریز میں بھی موجود رہے ہیں تو سر اگر آپ کی جہاز دو سب سے پہلے ذرا کوچنگ سٹاف کے اوپر ہم نظر آنا چاہتے ہیں نیوزیلینڈ کے لیے جو کوچنگ سٹاف کے نام جو آپ ہمارے پاس سامنے آئے ہیں ان کے اوپر تذکرہ کرنا چاہتے ہیں اور پھر سب سے پہلے میں آپ کو نام لے کے بات آنا چاہتا ہوں حضر محمود صاحب ہیڈ کوچ آئے محمد جوسف صاحب بیٹنگ کوچ ہیں اباب ریاض سینئر ٹیم مینجر ہے سعید اجمل سپن بالنگ کوچ افتاب خان فیلڈنگ کوچ کلیف ڈیکن فیزیو تھرپیس ریکہ سائیمن سٹرینٹھ ان کنڈیشننگ کوچ طلاب بٹ انیلسٹ ارتضا کمیل سیکیورٹی مینجر رزا میڈیا اینڈیجیٹل مینجر زین مکسود ویڈیو گرافر دکٹر خرم سرور ڈاکٹر ہیں اور محمد عمران مسوع ہے جی راشو بھئی اس میں منصور رانہ بھی ہیں شاید مینجر منصور رانہ صاحب ہے مینجر ہے اور اظر محمود کا اضافہ ہوا ہے اطلاع باز یونائٹڈ اور تقریباً دنیا کی گیارہ لیگ میں یہ کوچنگ کرتے اور انہوں نے اپنا کریئر جو ہے وہ کوچنگ کی طرف بنایا ہے اور سرے کاؤنٹی کے لیے کافی خدمات ہیں کھیلے بھی بہت اور وہاں پہ پھر یہ وہ پلئر ہیں جو آئی پیل بھی کھیلے پنجاب سے کھیلے اور بڑی ساؤٹ افریقہ اور آسٹریلیا اور بھوٹان اور ہر جگہ کھیلے ہوئی ہے اور بڑی بڑی ڈیمانڈ تھی ان کی جب یہ کھیلہ کرتے تھے بولنگ نیو بول بیڈلوور سلوور پھر کوچنگ میں کوچنگ میں ساتھ اصل میں ان کا جو سفر ہے ہمارے ساتھ ہی شروع ہوا نائنٹی فور میں جب یہ پاکستان انڈر نائنٹین سے آئے تو یو بیل نے لیا تھا اور اس وقت میں ایک اپتان تھا یو بیل کا تو اسی میں آج انفیٹی جوائننگ دیر انہیں ایک مہینے کے بعد کی کھیلے بہت اچھی سوئنگ تھی ان کے پاس جو آپ نے دیکھا ہو پھر اس کے بعد اپنے بیٹنگ دیکھی ان کی بہت نام کم آیا انہیں چاہے وہ ون ڈی میسیز میں ہو اسپیشلی اگر ان ساؤٹ افریقہ ان ساؤٹ افریقہ بیک تو بیک دو سنچریز کی تھی پنڈی میں بھی کی تھی وہ بہت ہی زبردست کریر کا اسٹارٹ تھا اور بیچ میں انجریز نہیں لیکن کامیاب کیرئر گزرا ہے اذر محمود کا پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا لیگ میں ہر جگہ آئی الٹی ٹوئنٹی ہو وہاں پہ نظر آئیں گے بنگلہ دیش میں نظر آئیں گے ہر جگہ ہی ان کی ڈیمانڈ ہے اچھا کام کر رہے ہیں اب پاکستان میں آئیں لمبے عرصے کے لیے آنا چاہیے ہمارے دیکھیں علمیہ کیا ہے ہمارے کوئی چیز آئے اچھے اس سے پہلے بھی آئے لیکن کیا ہے کہ چینج ہو جاتی ہے تو وہ ہم دعا یہی کرتے ہیں کہ یہ آئیں کم از کم تین سال تو کام کریں اور ان کو پتا ہے پاکستان کے ان این آؤٹ پاکستان کی جو ڈومیسٹک کا تمہارے پاتھوے کا تمہارے پی ایسل کا تمام پلیئر کی سائی کی پتا ہے تو ان کا رہنا بہت ضروری ہے کیونکہ ڈیسائیڈ روزانہ نہیں ہوتا کہ آج مکیہ آرثر ہے تو کل کوئی اور ہوگا پھر آپ ساتھ میں دیکھیں محمد یوسف وہ بھی کافی ٹائم سے پاکستان ٹیم کے ساتھ ہیں بیچ میں جونئر کے ساتھ چلے گئے تھا انڈرائنٹین میں چلے گئے تھے لیکن ان کا اضافہ تھا ہے صحیح دجمل وہ تو آپ کے پہلے پریویس ایسٹن بولنگ کوئی بلکل رہی ہے ہی تھے اور وہاں پریاد جو کہ آل ان آل سینئر ٹیم مینجر آل ان آل وہاں بھائی ہمارے سر سینئر ٹیم مینجر اور ٹیم مینجر میں کیا فرق ہوتا ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹیم کے اوپر بھی ایک مینجر کے اوپر بھی ایک مینجر ہے نا سینئر مینجر کا مطلب ایک ہے کوئی آپ ڈائریکٹرشپ دے نہیں پا رہے کیونکہ حفیظ کو بیک فائر ہو گیا انہوں نے ان کو دی دی ڈائریکٹر بنا دیں گے تو اس کے ڈیفرنٹ چیزیں آ جاتی ہیں شاید ابھی تھوڑے عرصے کے لیے ان کو کر کے دیکھ رہے ہیں کہ ٹیم کے جو چیزیں ہیں وہ خرابیاں ہیں جو اچھا ہی ہیں کوئی کو نوٹ ڈاؤن کرنا ہے اور ان کو بھی اگر سب آئے نا تو ٹائم ان کو دینا پڑے گا آپ کو ایسا نہیں ہے کہ آپ دو سیریز کے بعد شاہید آفریدی کے طرح بولیں کہ خدا حافظ سیر یہی بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں میں ذرا محمد عفی صاحب کے ایز کوچ جو ہے وہ بھی آپ کے سامنے سٹائٹسٹکس رکھنا چاہتا ہوں اور بات کرنے کا مقصد بھی یہی ہے اب ہم عزر بھائی کو دیکھتے ہیں عزر بھائی نے الحمدللہ دنیا بھر میں جیسا آپ نے کہا میں نے بھی ابھی منچن کیا سرے کے حساب سے آپ ٹوٹر کے اوپر جا کے دیکھیں جتنا وہ پریز کرتے ہیں ان کو دنیا بھر میں جہاں پر بھی وہ گئے ہیں انہوں نے جن کھلاڑیوں کے ساتھ کام کیا ہے وہ کھلاڑی بزاتے خود اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ عزر محمود نے آ کر ان کی گیم میں تبدیلی لے کر آئی جو موڈرن ڈیک ریکٹ کے حساب سے ہوتی ہے اب جو آپ حفیظ بھائی کا سٹنڈ دیکھتے ہیں ایز کوچ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ انفورچنیٹلی وہ لمبا نہیں تھا ترمیل دورانی نہیں تھا تو ثابت بھی کچھ نہیں کر سکے اسی طرح عزر محمود صاحب کا آ جانا کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان کو یہ کہہ کر لائے گیا ہوگا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو آپ یہ سیریز دیتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھیں گے آگے ہم نے کیا کرنا ہے کوئی لائے عمل دیا ہوگا کہہ کے نہیں کہا سکتے پاکستان میں کہہ کے بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں اور وہ کمپلیٹ نہیں ہو پائیں مجھے ڈاؤٹ ہے کہ کچھ بولا ہوگا بس یہ کہ آپ کو پروجیکٹ مل رہا ہے اور اچھا ہوگا ایسا نہیں ہے پروجیکٹ پاکستان کرٹیٹ کا اسی لیے گیری کسٹرن آیا ہے اس ساتھ میں آپ کے جیسن گلیفتی دوڑوں ورلڈ ریڈون بہترین کوچز ہیں اور لاس ٹین ایئرز ففٹین ایئرز سے یہ کام کر رہے ہیں پروفیشنل نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ شوکیہ کوچ نہیں ہے کہ بڑا نام ہے تو آگے منٹورنگ کریں گے نہیں یہ ان کا کام ہی کوچنگ ہے تو ان کے ساتھ مل کے یہ بہت اچھی ٹیم بن سکتی ہے اور ان کو ان ایڈ آؤٹ پتا ہے کہ کوچنگ میں کیا ذر ریکوائرمنٹ ہے اگر پاکستانی کوچز مل کے ساتھ میں دیکھیں وہاب ہیں یوسف ہیں سعید ہیں اذر ہیں ان کے ساتھ کوئی بھی مل کے ایک اچھا سیٹ اپ بن سکتا ہے پاکستان کرکٹ پر لیکن شرط یہی ہے کہ لانگ ٹیم ہونا چاہیی شورٹ ٹیم کوئی بھی سکسس نہیں ملے گی حفیظ کا جیسے بات کیا آپ نے شورٹ ٹیم تھا نا وہ کو ایک بڑی سیریز ہیوی سیریز وہ کھیلے تین ٹیس میسے پاکستان اچھا کھیلا ہارنے کی بات نہیں ہے پاکستان اچھا کھیلی لیکن ٹی ٹوئنٹی میں ہم ہار گئے چار میچز ہار گئے لیکن کیا اس کے بعد ان کو کوئی موقع ملے ہی نہیں نا اس دور ایک دور سکیجول پر نظر ڈال لیتے ہیں پھر اس کے پاس سکوارڈ کی جانے بھی بڑھتے ہیں سب سے پہلے خواتین اوزاز دی سکیجول فور پاکستان وزیس نیزلند ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشن سیریز پانچ ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنز ہوں گئے اٹھارہ اپریل بیس اپریل اکیس پچیس ستائیس راول پنڈی راول پنڈی راول پنڈی راول پنڈی انگلینڈ نے اس کے بعد ورلڈ کپ ہے جو کہ پی ٹی وی سپورٹ سکھا رہا ہے انشاءاللہ ورلڈ کپ بہت امپورٹنٹ ہے پورے پاکستان کے لیے کیونکہ یہ سب جو تیاری نقوی صاحب کر رہے ہیں یا بوری ٹیم بنائی وہ کر رہی ہے بینک مارک کیا ہے آپ کا ورلڈ کپ ہے اور ہمارے لیے پی ٹی وی کے لیے کیا ہے آئی سی سی ایوینٹ ہے اس سے بڑا تو نہیں ہے نا اس سے بڑا تو اور کوئی تو وہ پاکستان کی جو عوام ہے وہ کنیکٹ ہوتی ہے ہمارے پی ٹی وی کے ساتھ اس کے بعد ایک سال کے بعد تھوڑے عرصے کے بعد چیمپین ٹروفی ہے وہ بھی ہمارے ساتھ کنیکٹ ہوگی تو یہ سیریز جو ہے یا کرکٹ جو ہے وہ ساتھ ساتھ مطلب پاکستان ٹیم کے ساتھ ہمارے پی ٹی وی کے لیے بہت اہم ہوتی ہے تو کیونکہ پاکستان میں وہاں ہی چلن ہے جو پورے پاکستان کو کنیکٹ کرتا ہے وہ پی ٹی وی سپورٹ پاکستان ٹی وی جن کی میرا خیال ہے سپورٹس کے حوالے سے بھی اگر ہم بات کریں یا باقی اور انڈسٹری کے حوالے سے بات کریں گران قدر خدمات ہیں اپنے لوگوں کے لیے اور میں خیال ہے ہمیشہ ہمیں وہ پیار بھی ملتا ہے نائنٹی پرسنٹ سے زیادہ سر جو ہماری پاپولیشن ہے ان کا آئی بول فال ان کرتا ہے وہ پاکستان ٹی وی جن پاکستان ٹی وی جن نے پاکستان ٹی وی جن نے پاکستان ٹی وی جن نے اپنی ٹیم سے وہ بھی درخواست کروں گا لیکن اس سے پہلے سب سے پہلے سکوڈ کی جانب بڑھنا چاہتا ہوں جو نو ملود ہماری سیلیکشن کمیٹی ہے انہوں نے چند نام دیئے میرا خانہ وہ چند نام آپ کے سامنے اور یہ چند نام میں سے چند نام چننا بھی جو ہے میرا خانہ ایک بہت بڑا امتحان ہوگا سب سے پہلے ہمارے کپتان ہے جی بابر آزم اس کے بعد عبرار احمد آزم خان فخر زمان افتخار احمد امان وسیم اباس افریدی محمد رزوان محمد آمیر محمد ارفان خان نسیم شاہ سائیم ایوب شاداب خان شاہین شاہ افریدی اسامہ امیر اسمان خان زمان خان نون ٹریبلنگ رزارڈ میں حسیب اللہ محمد علی محمد وسیم صاحب زادہ فرحان سلمان علی آگا اور ایک نام سر جو نہیں نظر آرہا وہ میر حمزہ ارفان خان ہوں گے ارفان خان تو ارفان خان ہے میر حمزہ ہاں پرفارمیس اچھی تھی ان کی لیکن انہوں نے کوشہ محمد آمیر بھی لیفٹ آم ہے شاہین بھی لیفٹ آم ہے اور ایک آگ اور کوئی لیفٹ آم فاز بولر ہے تو شاید اس ویے سے ان کی پرفارمیس اس پی ایس آل میں نیو بول تو سپیشلی انہوں نے بہت اچھی کی تھی لیکن ٹیم کوئی نیا نہیں ہے مطلب کہ وہی چیزیں نظر آرہی ہیں جو کہ ہم پی ایس آل کی پرفارمیس اٹھا کے دیکھیں گے تو آپ کے بیس بولر سارے نظر آ جائیں گے آپ نے ایک آت کے علاوہ تو بڑا ایزی پک ہو جاتا ہے کہ یار یہ ارفان نے پرفارمیس دیئے شادہ بہت چا کھلے اماد اچھا کھلے عامر کی پرفارمیس صحیح رہی ہے اور شاہین تو کری اچھا رہے ہاریس روف نہیں ہے انہوں نے شاہد معذرت کر لیے شاہد وہ اویلیبل نہیں ہے ہاریس روف نہیں ہے لیکن یہ ٹیم اگر دیکھتے ہیں جو کہ بالنگ وائز اگر ہم دیکھ لیں اس میں ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ پی ایس آل کے جو جو ان سے اچھے پرفارمیس تھے تقریبا سارے آپ کو نظر آنگے ایک آدھ نہیں ہوگا لیکن سارے ہی ہوں گے ٹھیک ہے ہم بالنگ کی جانے بڑھتے ہیں لیکن میں سب سے پہلے آپ کے سامنے یہ سوال رکھنا چاہتا ہوں کہ سیلیکشن کمیٹی جو ڈائیسر سے زیادہ ٹیسٹ میچ ہے سیلیکشن کمیٹی کے پاسر اس وقت اور آپ جو ٹیم سیلیکشن دیکھتے ہیں اس میں سے ابھی آپ خود اس بات کندیاں دے چکے ہیں کہ پلائنگ الیون بہت ہی مشکل ہوگی اس سیچویشنل تو ہوگی نہیں راول پنڈیو لاہور میں میچز ہیں آپ کی خیال میں کہ سیلیکشن کمیٹی نے اپنی جواب آپ کو کتنا بہتری سے آہ کمپلش کیا آپ کو لگتا ہے کہ اچھے اچھے انہوں نے اپنے اپنے پر سے چیز تو نکال دی نا انہوں نے اتنے بلک میں آپ کو پلائنگ دی ہیں سیلیکشن جب ہوتی ہے نا کریٹری یہ سیلیکشن نہیں ہے یہ آپ نے بہت سارے پلائنگوں کا دے دیا ہے یہ پرامویبلز ہوتے ہیں کہ بارہ بائیس پلائنگ ہو گئے تئیس پلائنگ ہو گئے یہ ایزی جواب ہوتی ہے ہوتا ہے کہ فیفٹین فورٹین وہ آپ کا ٹف ہوتا ہے یار کس کو رکھیں گے کس کو نہیں رکھیں گے یہ تو کوویڈ کے زمانے میں پچیس پچیس لوگ تو کوئی مس نہیں ہو رہا جو مس ہو رہا ہم نے یار حیدر علی بھی ہو سکتا تھا ہاں تو پھر کام کیا ہوا سیلیکشن کمیڈیا نے نہیں اورگنائز کیا نا اس کے تو اورگنائز کیا اور اب یہاں سے اس کام سٹارٹ ہوتا ہے دیکھیں اس کو نگیٹیو بھی ہم لے سکتے ہیں اور نگیٹیو میں ہم بولنے میں تو ماہر ہیں لیکن نظر آ رہا ہے نہیں پوزیٹیو اگر لیتے ہیں اس میں یہ کہ یہ پہلا سٹیپ انڈ کا ٹھیک ہے بہت سارے پلیئرز اب نئی سیٹ اپ آیا ہے شاید نگلیکٹ ہوئے لازم ٹائم پہ ہوئے ہوں گے اب وہ دیکھیں گے یار یا کس وجہ سے ہوئے وہ اپنی گیم کی وجہ سے ہوئے یا بیہیوئر کی وجہ سے ہوئے یا فٹنس کی وجہ سے ہوئے یہاں سے ان کا کاؤنٹڈان سٹارٹ ہوگا تو کیا وہ دوبارہ سے شروع کرنے چاہیے اس لیے شاید یہ میں سمجھتا ہوں اس لیے زیادہ پلیئرز الاناؤنس کی ہیں کہ ہم یہ سیریز دیکھیں گے کتنوں کو چانس دیتے ہیں اس کے بعد آئرلینڈ سیریز ہے پھر انگلینڈ ہے اس کے بعد وول کپ میں جا رہے ہیں ہم ہاللینڈ سے بھی شاید ہے ان کا تو چھوٹے سے کم کم میچز ہیں اب اس کو میانیز کیسے کرتے ہیں پچیس کھلاریوں کو کھلانا تو ممکن نہیں ہے آپ کو پندرہ سے اٹھارہ پلیئر تو کھلانے ہوں گے سر جس میں آپ نے اپنی رائے دی تھی پچھلے پروگرام میں آپ نے یہ بات ضرور منشن کی تھی جس میں آپ نے کہا کہ آپ کرنا ہمیں یہ چاہیے کہ جو کھلاری تو ریگلرلی کھیلتے ہیں ہمیں پتا ہے کہ ان فارم ہیں ان کو چاہیے کہ ریسٹ کریں ان سیریز کا ایڈوانٹیج لیتے ہوئے ہم تاکہ یہ تعیون کر سکیں کہ کون سے نمبر پر کس کھلاری کی ہمیں واقعی ضرورت ہو سکتی یہ سیریز ہمیں وہ واقعی دے سکتی دیکھیں دو چیزیں آپ کو میں کلیرلی بتاتا ہوں ابھی ابھی ریسٹلی ہوئی ہے ریسٹ جب کرایا جائے نا تو آپ کو بلیو ہو اپنی مینجمنٹ کے اوپر ٹھیک ہے کہ وہ دوبارہ کھلائیں گے دیکھیں ابھی آپ دیکھیں حفیظ جب آئے تو اوپننگ چینج کی بالکل تو ہمارے بیٹرز کو شاید بلیو نہیں تھا صحیح اس لیے کنٹروورسی بنی نا بعد میں انہوں نے کہا نہیں میں ٹیم کے لیے میں آ گیا لیکن میں کرنا نہیں چاہتا تھا تو یہ چیز آنی نہیں چاہیتی بلکل صحیح بات ہے اب شاہین کے ساتھ وہی چیز ہو رہی ہے ہو رہی ہے کیا شاہین کو بلیو ہے اپنی مینجمنٹ کے اوپر کہ ان کو اگر دو میچ میں بٹھایا گیا تو وہ رائٹلی بٹھایا جا رہا ہے یا کسی اور کی وجہ سے بٹھایا جا رہا ہے دو دو کہ پرفارمنس نہ ہونے کی وجہ سے بٹھایا جا رہا ہے یا بہت اچھی پرفارمنس سے تو بٹھایا جا رہا ہے تو یہاں پہ دونوں ہی ناراض ہیں کوئی مانے نہ مانے اکریٹل کرکٹ ہمارا کام ہے بات کرنا کچھ دیکھنا آپ کو پلیئر کے ایٹیٹیوٹ سے پسا چل جاتا ہے کہ وہ کیا چاہ رہا ہے تو اس کو بلیو نہیں آنا یہ اپنی جو مینجمنٹ ہے اس کے اوپر نیگیٹیو پوائنٹ نہیں اٹھانا چاہیے وہ اٹھ چکا ہے یہ نہ ہو تو بہت اچھا ہوگا یہ نہ ہو تو بہت اچھا ہوگا یہ نہ ہو تو بہت اچھا ہوگا اس میں سوال کافی سارے بنتے ہیں لیکن چونکہ آج ہمارے پاس کانٹنٹ کافی جاتے ہیں ہم ذرا جسٹیفائی بھی کرنا چاہتے ہیں سیلیکشن کے حوالے سے بھی بات کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلے جیسا راشو بھائی نے بھی بات کی تھی کہ اوبرال ایک دفعہ دیکھتے ہے جب ہم آگے چلیں گے جب فیریز آئے گی تو ہم اس کو کٹ ڈاؤن کر کے کم ڈیٹا شو کر کے آپ دکھائیں گے ہم دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ اسپن اور پیس یہ دونوں اس میں شامل ہیں جو ایکانومی ریڈ کے لحاظ سے ہم نے اس کو ترتیب دی ہے بہران ممکان سب سے اوپر سکس پائنٹ ٹو ہے شوہب ملک اسپن آپ کے چار اس میں زائد محمود مسنگ ہے جو کہ میرے خواہد ہے پریس کانفرنس میں بات کرنی چاہیے تھی ڈیٹا وہ نہیں ہے جو ان کے پاس ہے ڈیٹا وہ جو سب کے پاس ہے مطلب یہ ڈیٹا سے اگر ٹیم بنی ہے تو غلط بنی ہے پھر زائد محمود آتا تھا ان سے میں اس میں آپ کے جو اسپنرز ہیں اسامہ میر اور شاداب اس سے اوپر تو زائد محمود ہے تو کیا یہ تو زائد محمود کیوں نہیں ہے سیلیکشن میں یہ اس سوالیاں نشان آگے ہیں اگر تو ڈیٹا کو دیکھ کے کر رہے ہو تو پھر آپ ٹھیک ہو پھر ہم غلط ہو گئے پھر ہم غلط ہیں اگر ڈیٹا یوز کر رہے ہو ڈیٹا تو ہر ایک کے پاس ہے دیکھ کون سکتا ہے اس میں سے پتہ نہیں میں غلط ہوئی ہیں صحیح میں نے خیال شاہد کوئی اس طرح کی بات ہوئی ہے کہ جو ڈیٹا ابھی دیکھ رہے ہیں وہ پہلے فائننس میں تھے ان سے سوال ہوا انہوں نے کہا وہ انجینئر تھے کوئی اس طرح کی بات ہوئی ہے ہم تو ایکچول پکچر کے اوپر یہ سامنے ہے پکچر زائد محمود کا نام نہیں نظر آتا میرے خیالہ پہلا سوالی نشان ہم نے آپ کے لئے ان کی اکانومی ریٹ سیون ہے بہت ہی اچھی ہے آٹھ وٹی ہے سر سائم ایوب تو کریر اچھے ابرار کی بہت اچھی ہے جذر آ رہا ہے محمد علی بہت اچھے ایٹ پوائنٹ ورن ہے ان کی انیس وکیٹس ہیں اسام امیر بہت ہی زبرز بالنگ کی انہیں ٹونٹی سری وکیٹس ہیٹ پوائنٹ سری ہیں حسن علی نے اچھا کمبیک کیا ہے کراچی کے لئے اب بہت آفریدی لاسٹ ویئر ٹونٹی سری آوٹ سے اس وقت بارہ اٹھے کم میسید کھیلے محمد آمیر کا کمبیک ہوا ہے کافی عرصے کے بعد آیا ہے اور اچھا پرفارم کیا ہے دس وکٹے ہیں ان کی لیکن یہ کہ موسٹی میسید ان کے جو تھے وہ انڈر پیشر یہ زیادہ کھیلے میں لیکن بالنگ اچھی کی ایٹ پوائنٹ فائی کا آل ٹوگیتھر ان کا وہ ہے ایکالہ میری اس کے بعد آتے ہیں آپ کے شاہین افریدی ہاتے ہیں فورٹین مکٹس ہے اس کے بعد شاداب آتے ہیں فورٹین مکٹس ہے ہمیر حمضہ ہاتے ہیں ان کی ٹین مکٹس ہیں اور محمد وسین جونئر اور ڈامان خان جو کے رید میں مہ کر رہے ہیں نائن پوائنٹ ایٹ اور نائن پوائنٹ نائن کا ان کا ایکالومی ریٹ ہے وکٹے ٹھیک ہے نو اور گیارہ لیکن اس کو میں سپن پر اسے کنیکٹ کروں گا ظاہر محمود وہ ٹاپ فور میں آرہا ہے تو اس کو کیا ہوتا ہے کہ آپ مجھے لگتا ہے کہ یہ گلتی ہوئی ہے ان سے ایک نمبر ون گلتی یہ ہوئی ہے کیونکہ آپ چودہ نہیں اراؤس کر رہے ہیں نا پندرہ آپ بائیس جا رہے ہو جب آپ سترہ کر دی نا سترہ کی ٹیم نہیں ہوتی کوئی اوبلائج ہوئے دو پر ٹھیک ہے پھر پانچ اور کر رہے ہو پھر اس کے بعد سب کو آپ لے آئے ہیں تو پانچ آپ نہیں کرو پیس سے ساتھ کر دو تو یہ جب سیلیکشن جب پلیس بڑھ جاتے نا تو وہ ویکنس نظر آ جاتی ہے بڑی سیلیکشن کمیٹی کی تو نظر آئی مجھے اور وہ ویکنس آپ کو نظر آ گئی اس حوال یا نشان میں آپ کو بتا دیا ڈیٹا شاہد صاحب کے وہ موجود ہے دیکھ نہیں سکتے اسی طرح زرہ مزید جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے آپ کو مزید اور چیزیں بھی نظر آتی چلی جائیں گے آپ زرہ صرف پیسلز کے بارے سے بات کرتے ہیں کیونکہ ابھی تو ہم نے اوورال دے دیا اب صرف پیسلز پر بات کرتے ہیں نسیم چیا کا آؤٹسنڈنگ سیزن 15 ویکٹس اور 7.3 سب سے بیسٹ ہیں محمد علی 8.1 19 ویکٹس حسن علی بہت اچھا رہے 8.3 14 ویکٹس عباس آفریدی ہمیشہ کی طرح اچھا رہے محمد آمیر بیچ میں ہے شاہین آفریدی تھوڑا سلائیڈلی ڈاؤن میر حمزہ اوپر رہے دونوں سے جو سلیکشن میں ہوئی ہیں ان سے اوپر میر حمزہ ہے تو ٹھیک ہے آپ کہہ سکتے ہیں یہ زیادہ ینگ ہے زیادہ بہتر ہے تو اس میں میں آرگومنٹ نہیں کرتا ٹھیک ہے نا اس پہ ہم آپ کی بات مال لیتے ہیں لیکن میں زائد محمود کی بات نہیں مالوں گا آپ کے پر سے سر آپ نے ٹھیک ہے آپ نے زائد محمود والی بات بھی کی وہ بھی ٹھیک ہے اب میں آپ سے ایک اور بھی بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم صرف پیسز کو یہاں پہ علیدہ کرنے کا جو جو جواز ہے وہ یہ ہے کہ اوپر آپ کو حسن ایلی بھی نظر آتے ہیں نیچے آپ کو میر حمزہ بھی نظر آتے ہیں باقی دونوں سے نیچے آپ کو ریڈ میں نظر آتے ہیں ریڈ تو ہم نے بنایا ہے نا نہیں نہیں ریڈ بنایا ہے وہ اس لیے بنایا ہے سب سے لویست ہے نا سیکمیں سے بنایا ہے کہ آپ کے نائن پلس ہے نائن تکرے میں دس رن پر اوروور دے رہے ہیں آپ پی ایسل میں اور پھر آپ کی ٹیم کر رہی ہے اس سے بہت ریفلیکشن آتی ہے یا پھر یہ وجہ بھی ہو سکتی کہ آگے چل کے آپ ہمارے پلانس کا ایسا ہے اس میں یہ نہیں ہے اس میں یہ ڈاؤڈ نہیں ہے بولر اچھے ہیں دونوں ہی بہت تباہی بولر ہیں اچھے بولر ہیں لیکن جب آتی ہے کہ ججمنٹ کی بات آتی ہے سیلیکشن کی بات آتی ہے پھر میرے ٹپ یا کئی ہم صرف ڈیٹا کی کی وجہ سے بلائنڈ تو نہیں ہو رہے یا کئی ہم یہ ریڈ ٹائم میں آئے ذرا پھر سپن کو بھی ہے لگ کر کے دیکھ لیتے ہیں تاکہ میں جان کیونکہ زائد محمود کی ابھی بات کی ہے آئے جی سیر یہ دیکھیں شویب ملک بہت شر ہے ان کے دو وکٹس ہی کم بولنگ کی اور سکس پوائنٹ فور ہے مہران انتاز ابھی پہلا سیزن ہے چلے ان کو چانس دینا چاہیے آگے جا کے بہترین یہ ہو سکتے ہیں عماز وسیم سکھ پوائنٹ سکس ہے بھارہ وکٹس لیے انہوں اور صاحبہ یونیٹڈ جیتی زائد محمود سیون کا ہے یہ بھی دیکھ لیں آپ سائم ایوب ہے ابرار یہ سپنر ہے ابرار کی انیس وکٹس سولہ وکٹس ہیں سیون پوائنٹ ایٹ اسامہ امیر ایٹ پوائنٹ سی بہت امتا بولنگ کیے اور شاداب نے بیٹنگ اور بولنگ کے ساتھ زبردست پرفارمیس دیئے اور جس کی ان کا بڑا کردار رہا اسلام آبا یونیٹڈ کو جزوانے بلکل رہا ہے ان کا کردار اس لیے چونکہ اب ہم بولنگ کو یہاں پہ کمپلیٹ کریں تو سوال میں آپ سے ایک ہی پوچھنا چاہتا ہوں پچھلے کچھ عرصے میں جب پاکستان سوپر لیگ ہو بھی رہی تھی ہم نے کچھ ویکریسز ہائی لائٹ کی تھی باروہ چودمہ اور سولمہ اوبر کون کر رہا ہے سوال یہ ہے آپ کے کال میں کون کر رہا ہے کل رات میں آپ نے نہیں یہ ابھی تو ٹو ارلی ہے یہ تو میں یوسف آپ کا لیکن آپ کیا کہتے ہیں یوسف سے کل ملاقات ہوئی تھی بیٹرز ہم دیکھنا چاہتے ہیں وہ بھی سٹرائک ریڈ وائز کی کون کیسے ہے پھر اس کے بعد ہم سکارڈ پہ مزید ان کی ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشن ریکارڈ یا پی ایسل نائن کی ریکارڈ پہ بات کریں گے سٹرائک ریڈ وائز افتخار احمد سب سے اوپر پھر آزم خان عثمان خان سائم عیوب عرفان خان بابر آزم شادہ آپ خان سوچ شکیل کا نام جو ہے وہ آپ کو یہاں پر نسل آتا ہے سائم زادہ فرہان عماد وسیع محمد رضوان فقر زمان جی سر آپ نے خودی میں نے بول دو دیا ہے لیکن اب میں آپ کی طرف پر نا شاہتا ہوں نہیں فقر زمان کی سیلیکشن تو ٹھیک ہوئی ہے وہ بیٹ پہ جاتا ہے آپ کا میچ بنا رہی ہے اس میں تو ڈاؤٹ ہی نہیں ہے رین مارک میں آ گیا ہے لیکن کیا ہے یہاں سے اوپر جائیں گے محمد رضوان کا بھی بہت سا سیزن نہیں گئے جیسے یہ کھلتے ہیں 122 کا سٹرائک ریٹ ان کے پر سوٹ نہیں کر رہا رن ان کے 407 رنز ہے بہت اچھے رنز ہیں عماد وسیم بہت سا کیلے چھوٹے انگز ہوتی تھی لیکن میکس وننگ ہوتی تھی ان کی 128 کا سٹرائک ریٹ آگے ہم دیکھتے ہیں تو سابدادہ فران ان کا بہت تین سیزن بہت اچھے گئے یہ پاکستان کپ کے ہوتا ہے ٹی ٹوئنٹی کے نمبر ون بیٹرز رہے یہاں پہ تھوڑا سٹرگل کیا ٹیم ہی سٹرگل کر رہی تھی لاور کلندر سو چکیل کا اب اوپنر سے زیادہ شاید یہ ریزن ہوئی ہو کہ ورلڈ کپ کے بعد بھی ہمیں کچھ پلیئر کھلانے ہیں تو سو چکیل شاید ورلڈ کپ کے بعد کے لیے رکھ لیا ہے اچھا سیزن گیا ہے لیکن موسٹلی پاور پلے بہت اچھا گیا ہے ان کا پاور پلے کے باہر اگر ہم دیکھتے ہیں تو تھوڑا سلو بھی ہوئے اور چھ دفعہ یہ پاور پلے میں آؤٹ ہو گیا ہے اگر آٹھ نو انک چلی ہے دس انک چلی ہے شادہ بہت ہی اچھا کھلے ون فوری ٹو کے سٹرائک ریٹے ہے بابر ڈاؤٹ تھی ہے ان کے پر فان بہت اچھا کھلے کراچی کے لیے ون سوڑنی سوڑنی سوڑن کیونکہ چالیس بول کے بعد اگر مار رہے ہیں آپ چھکا تو وہ زیادہ زیادہ ہونا ہے ان کے لیے ان کی بیٹنگ کے لیاس سے کافی بولز آپ سمبل سائز چھوٹا ہے لیکن یہ فرس کلاس میں ابھی ان کا فیپٹی سیون کا ہے بہت رنس کیے میں اور ان کا بڑا اچھا فیچر لگ رہا ہے اچھا کھیل رہا ہے انڈر پیشر اچھا کھیل رہا ہے سائم ایوب اس میں کوئی شک نہیں کوئی شک نہیں ہے عثمان کے لیے بڑی اچھی اپورنٹریٹی ملی ہے اور ان کی پرفارمنس اس میں وان سیٹی فور کا ان کا سٹرائک ریٹ رہا ہے اور آدم خان کا بھی سٹرائک ریٹ اچھا رہا ہے ٹو 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 ٹی سکس رنے یہ بھی میچ ویلر بنتے ہیں کبھی کبھار افتخار لاست چار آور میں آپ کے بیس جو پلیئر اس فت پاجستان میں وہ افتخار اور آدم کو آپ کہہ سکتے ہیں اچھا صرف یہاں بھی دو سوال بنتے ہیں ایک تو سب سے پہلے کہ جو دائرے کے اندر موڈر ڈے کرکٹ کے حساب سے آپ کو لگتا ہے سٹرائک ریٹ ہونا چاہیے آپ کو لگتا ہے کہ وہ اپٹ ہے ان پلیئرز کے مدد نظر رکھتے ہوئے پھر پاور پلے کے بات سے ہی اگر ہم بات کرتے ہیں دیکھیں اس پی ایس ایل میں ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ پاور پلے میں باقی میڈل میں دو تین پلیئر ہیں مہارا پاس جو چاہیے ہوتے ہیں وہ یہاں پہ بھی موجود نظر آرہے ہیں آپ کو کہ افتخار ہے عرفان ہے بیچ میں عماد کریں گے شاد آپ کریں گے تو شاید وہ مطلع ہمارا حل ہو جائے ایک جاکیوں سے جہاں پہ اگر ہم بائیس لڑکوں کا سکارڈ اناؤنس کر سکتے ہیں تو سوچھکیل کا نام بھی ہو سکتا تھا تئیس ماہ اب اس پہ زیادہ کیونکہ اپشن ان کا تھا کہ اوپن کروں گا میں پہلی 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 زف آئے اوپن کی انہوں نے ٹھیک ہے ہو سکتا تھا لیکن بعد میں میرے خیال سے ایڈ ہو گئے ورلڈ کپ کے بعد جب ضرورت پڑے گی انہوں نے دکھا دیا کہ میں کھیل سکتا ہوں اور اچھا کھیل سکتا ہوں تو تھوڑی اور محنیت کی ضرورت ہے ٹیس میچ کے ون ڈے کے وہ آپ کی پرپرکٹ پلیئر ہے تمیشتک میں بھی اچھا گیا لیکن ہا اچھے پلیئر ہے لیکن ان کو آپ بعد میں سیکنڈ ٹیئر میں آپ رکھ سکتے ہیں اور کوئی ایٹلائز کر سکتے ہیں سیکنڈ ٹیئر میں رکھ سکتے ہیں ایٹلائز کر سکتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے تذکرہ کیا تھا کہ اب ہم باری باری انڈیویجولی بیٹرز کو دیکھنا چاہتے ہیں سب سے پہلے ہمارے بابر شہر بابر آزم کے حوالے سے وعد کرنا چاہتے ہیں ذرا ان کے جو سٹیٹسٹکس ہیں ان کے اوپر نظر ڈالنا چاہتے ہیں جیسے ہم نے میں دائرے کے اندر اور دائرے کے بار کی بات کی رہا انٹرنیشنل میں ان کا یہ کھیلنے کا سٹائل ہے اور ایک سو سولہ ایک سو باتیس آخر کے آورز میں دو سل دست بہت اچھا ہی ہے جو لاسٹ میں آپ دیکھ رہے ہیں چھے اندنگ کے لئے انہوں نے لاسٹ ٹائنڈم سے فور آورز میں ٹو ہنڈرین ٹین اور بہت اچھا رہا ہے ان کا باؤنڈری کا باؤنڈری ریشو بھی اچھا ہے باؤنڈ بھی دور چلا گیا ہے سب پورا دکھانے کا سکریز میں لانے کا مطلب یہ ہے کہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں آپ کو فیس وائز کتنے چوکے شروع میں چوکے بہت مارتے ہیں سوئنٹی فور باؤنڈریز ہیں ان کی پاہو پلے کے اندر دو چکے ہیں اس کے بعد بڑل آور میں بھی چکوں کی زیادہ دست ہوئی ہے تو اس پہ تو بات کرنا میں نے خواہد تھا میں بھی ابھی یہی سوچ رہا تھا کہ سوال کرنا یہاں پہ بنتا ہے یا نہیں بنتا لیکن سوال جو سر میں سوچ رہا وہ یہ ہے کہ جب اب ہم پاکستان سپر لینک کے اختتام پہ ہم نے دیکھا تو ان کا سٹرائک ریٹ ہرنڈریٹ پلس ہمیں نظر آئیتا خیر ہم آزم خان کی جانب بڑھ چکے آزم خان کا یہ ٹی ٹوئنڈی کا ریکاؤنڈ ہے جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ انٹرنیشنل کا نہیں ہے ٹی ٹوئنڈی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں سٹرائک ریٹ آ ون ڈائنٹی یہ آخری آورز کے ہمارے پلیئرز چاہیے ٹوئنڈریٹ تک سٹرائک ریٹ جانا چاہیے یہ یہ ایسا پلیئر ہے جن کے دیکھ اکتالیس شکے بھی نظر آ رہے ہیں شکوں کے اوپر رکھتے ہیں یہ تو آخر کے اول میں اگر آپ کے ایبیلیٹی ہے سکس مارنے کی لوگ کوششن کرتے ہیں آزم کو کیوں سٹرائٹ کیا ان کی ہیلتھ ایسی رہے گی فیٹنس میں نہیں بول رہا میں ہیلتھ کے اوپر جا رہا ہوں یہ ایسی ہے ان کا جو شیپ بارڈی جنیٹکلی ایسی وہ ہے لیکن اگر وہ پاورفول ہٹر ہے رنز کر کے دے رہے ہیں بارڈری کا ریشن دیکھتے ہیں اور سکسس کا سپیشلی اب دیکھتے ہیں تو ان کے پاس ایبیلیٹی تو ہے سر جہاں آپ ایبیلیٹی کی بات کریں وہاں ایک اور ایبیلیٹی ان کے ساتھ اسوسیئیٹ کرنا چاہتے ہیں ہم ایسی فینز آف دی گیم وہ یہ ہے کہ آپ یہ گیم فنش کر سکتے ہیں سیکھنا پڑے گا دیکھیں اصل میں شروع سے جب آپ ہٹنگ کر رہے ہیں تو پھر آپ فرس کلاس بھی نہیں کھیل رہے ہیں تو آپ کا دیفنس ویک ہو جاتا ہے جس پلیئر کا اب محمد یوسف آئے ہیں وہ زیادہ کام کر سکتے ہیں جس کا دیفنس اچھا ہوگا تو وہ اچھی بال کو روک سکتا ہے انیشل سٹریج میں اگر آپ لیک کلیر کر کے شروع ہو جائیں گے مارنا تو آپ لائن کو مس کر جائیں گے آؤٹ ہوتے ہیں بولڈ ہوتے ہوئے دیکھا آپ نے ان کو یا غلط ہٹ مار دی جب فورڈے کی طرح کھیلیں گے تو اچھا ٹائم کر سکتے ہیں آخر میں تو مارنی مارنی ہے یہ بیچ میں دس رن کے اندر آؤٹ ہو جاتے ہیں وہ نہیں ہونا چاہیے ان کو کیونکہ دیفنس میں یہ لگتا ہے کہ جیسا ہونا چاہیے فرس کلاس کے پلیر ویسا ابھی نہیں ہے ویسا ابھی نہیں ہے اور وہ پریپیئر کر سکتے ہیں اور جیسا آپ نے کہا کہ یوسف بھئی ان کو پر ضرور کام کرے گا آپ سر آنا چاہتے ہیں جہاں پہ ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنلز کے والے سے ہم نے انٹرنیشنلی یہ ضرور دیکھا ہے کہ لیفٹ ہینڈ رائٹ ہینڈ کامبینیشنز بڑا ورک آؤٹ کرتے ہیں اور ایک ایسے کھلاڑی جنہوں جن کے بارے میں ایک کہا نہیں جاتا ہے انہوں نے کر کے دکھایا ہے اگر وہ اچھا اوپن یا اچھا سٹارٹ کر لے تو میرے خیال ہے وہ میچ کو پہلے ہی فیز میں جو ہے وہ لے جاتے ہیں پاکستان کی جانے فخر زمان کی بات کر رہے ہیں ہم انفورشنلی پی ایسل کا یہ سیزن ان کا شاید اس طرح سے نہیں راجت یہ سال ان کا بلکل اچھا نہیں جا رہا دے لو لوٹ کرے ہیں ہم ان کے سٹرائی کریٹ پاو پلے میں ایک سو دیرہ کی ہے یہ انٹرنیشنل کا رکورڈن کا اور وان تھرٹی سکھ ان کا میڈل اوور میں ہے اور سولہ چکلیں ان کے وان ٹوانی سکھ کا سٹرائی کریٹ فخر کے لیاز سے بننی رہی ہے اور یہ فیز آتا ہے پلیئرز کے اوپر آجاتا ہے کیونکہ ان کی بڑی خدمات اور بڑی رنز کی ہے ونڈے کرکٹ ہو یا ٹی ٹوئنٹی آئے ہو تو سمین کا پر فورمیز اٹھی ہے یہ تلکین اٹھی تلکین ہے